زندگی میں بہت سارے ٹائم ہم چیزوں کو اینا گرانٹیٹ لے لیتے ہیں کہ یہ تو مجھے چھوڑ کے جائے گا ہی نہیں اور ہم اینا کبھی کبھی ایسے سب چیزیں کر دالتے ہیں کہ سامنے والا فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چلے جاتا ہے اب ابھی شیک اور عیشہ کے کیس میں یہی ہوا ابھی شیک تھا بہت زیادہ اگریسیو اس نے اپنا گھسہ اس طریقے سے دکھایا کہ عیشہ کو اسے چھوڑنا پڑا اب اس کے بعد اسے ملتا ہے سمرد اب سمرد تو بہت کیرنگ اسے بہت اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے عیشہ کی لائف جو ہے وہ ایک دم سوٹیٹ ہو گئی اب آتا ہے بگ بوس شو بگ بوس کے اندر ابھی شیک اور عیشہ کے انٹری ہوتی ہے عیشہ ابھی شیک کو بھول چکی ہے ابھی شیک عیشہ کو نہیں بھولا ہے شروعات میں دونوں کے جھگڑے بھی ہوتے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے پاس آنے لگتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے پاس آنے لگتے ہیں پر عیشہ کو پرانے والا عیشہ پھر سے بنتا ہے وہ ایک دم پزیس سے تو نے یہاں پر ایسا کیوں کی بہر سمرد سب چیزیں دیکھ رہا تھا سمرد کو لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہے اوپر سے وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے تو بھی وہ کچھ نہیں بول رہی ہے سمرد کی انٹری ہوتی ہے اب جب سمرد کی انٹری ہوتی ہے تب آلڑی دونوں چند رو رہے تھے دونوں کو ویڈیو کلپ دکھائی تھی تو عیشہ اس وقت ہاں نہیں کہتی عیشہ اس وقت نہ کہتی ہے عیشہ اس وقت کہتی ہے کہ تُو میرا بائی فرینڈ نہیں ہے تو کیا بائی فرینڈ بول کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کیونکہ اس نے دیکھی کہ ابھی شیخ جو ہے اس کی حالت ہو جائے گی پتہ نہیں وہ کیسا رییکٹ کرے کیا ہو جائے اس لیے عیشہ نے سیدھا نہ بول دالا اور کونفیڈنس سے جھوڑ بولا کونفیڈنس سے وہاں پر وہ بچھارے سمرت کے لگ گئے ہاں وہ لوگوں نے کہا کہ وہ ریتی روشن کے ایسے تھوڑا اوور ایکٹنگ کر رہا تھا ایکسٹر ایکسٹر وہ سب چیزوں کو چھوڑ دے بڑ وہ رو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر سمرت کے لگے ابھی شیخ کے لگے ابھی شیخ نے بولا کہ یار پتہ چل گیا ابھی اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے یہ لڑکے کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو بہت اندر ہی اندر ابھی شیخ کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر سمرت کو تکلیف ہو رہی ہے اور عیشہ ہے نا عیشہ جب وہ سمرت نے اس کو حق کیا تھا تب آپ نے عیشہ کی آئیز دیکھی تھی عیشہ کی آئیز میں نے ابھی شیخ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جس لڑکے کو میں نے صرف ہاتھ رکھی تھی نہیں پسند تھا تو اسے کیسا فیل ہو رہا ہوگا تو عیشہ کے دیماغ میں ابھی شیخ بھی چل رہا ہے وہ پیار سمرت سے کرتی ہے ٹھیک ہے وہ پیار سمرت سے کرتی ہے پر ابھی شیخ پھر سے اس کی دیماغ میں انٹر ہو چکا ہے تو ابھی یہ ہے نا بہت ڈیفیکلڈ ہونے والا ہے سب سے زیادہ عیشہ کے لیے اور عیشہ کے ویسے سمرت سفر نہ ہو نہیں ابھی شیخ سفر ہو عیشہ کو جلد سے جلد ایک چیز کرنی پڑے گی ایک determination پہ پہنچنا پڑے گا سمرت اور وہ اگر ساتھ میں ابھی شیخ سے distance رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ اگر وہ distance نہیں رکھتی ہے تو ابھی شیخ کو بھی تکلیف ہونے والی ہے عیشہ تم کو بھی تکلیف ہوگی اور سمرت کو بھی تکلیف ہوگی اور جھگڑے بھی ہوگے یہ جو سچا عشق کرتا ہے نا نہیں ہے آسان ٹھیک ہے آپ کو اگر کسی سے سچا پیار ہو گیا اسے آپ سے ہو گیا relationship کو اس وقت handle کرو اچھی طریقے سے یہ تو مجھے چھوڑ کے نہیں جانے والی ہے لڑکی سوچتی ہے کہ یہ تو میرے پیچھے دیوان ہے اور اس درمیان جب ہم ایک دوسرے کو granted لینے لگ جاتے ہیں بازی وہاں سے بگڑ جاتی ہے سچے پیار میں ہو تو ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ سامنے والا جب چھوڑ کے چلے ہاتا ہے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے تو جب کوئی آپ کے ساتھ ہے تب قدر کرنا سیکھو عیشہ یہ قبول بھی نہیں کرتی انکیتہ مناور اور وکی ان لوگوں نے جو انیشیٹیو لیا کہ عیشہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور عیشہ کی وہ سمرد نے کہا عیشہ نائنٹین ایرز کی ہے تو یہ لوگ کو بہت ایکسپریئنس لینا باقی ہے اور ایکچولی آج کے زمانے میں کیریئر پہ دھیان دو آگے بڑھنے پہ دھیان دو اور اگر آپ سچا پیار کرتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ سامنے والے کا نیچر الگ ہوگا دونوں کے لئے بول رہا ہوں میل اور فیمیل جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں شروع آتی دن بہت اچھے رہتے ہیں پھر آپ کو اس کے ساتھی اگر آگے بڑھنا ہے دونوں کا نیچر سمجھنا پڑے گا دونوں کو جھکنا پڑے گا دونوں کو ایک دوسرے کو اوپر لے کے چلنا پڑے گا دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیمپر پر کنٹرول رکھنا پڑے گا دونوں کو بہت ساری چیزیں لیٹ گو کرنی پڑے گی تو ہی رشتہ آگے چلتے جائے گا چلتے جائے گا ورنہ تکلیف ہوگی ابھی آنے والا ٹائم سمرت ابھی شیک اور عیشہ تینوں کے لئے ڈیفیکلٹ ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جگنا ہرباس خان اور سوہل خان نے جگنا کو بلایا تھا جگنا نہیں دکھ رہی ہے جگنا کو کچھ کرنا پڑے گا نیل اور اشویریا تو اشویریا کا تو کل دکھائی کہ وکی کسا جگڑا ہے اس کے درنگ کو نہیں دکھ رہی ہے آج تو ایکچولی ہے نا کوئی بھی نہیں دکھا کیونکہ آج زیادہ سے زیادہ ٹائم تھا صرف ان لوگوں کا ہی دکھا رہے تھے باقی ابھی کل سے نئی گیم نئی چیزیں میں نے نا آج ایک بہت اچھی سٹوری دانا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے وہ زندگی سے فرسٹریٹ ہو گیا رہتا ہے مطلب اس کی زندگی میں جوب برابر نہیں چل رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی ایک پرنٹر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ایسے ہاتھ مارتے رہتا ہے ایسے لات مارتے رہتا ہے اس وقت اچانک کچھ جادوی شکتی آتی ہے اس کے پاس اور وہ شوق ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چیزیں کر سکتا ہے آپ جو جادوی شکتی اس کے پاس آئی ہے کیا وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا اور اگر اس نے اس کا صحیح استعمال کیا تو کیا ہوتا ہے اور اگر اس نے اس کا غلط استعمال کیا تو کیا ہوتا ہے آپ میرے چینل پر جانا یہ ویڈیو ہے اس کے پہلے والا ہی ویڈیو ہے آپ کو دیکھنے کے لئے مزہ آئے گی آنت میں یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیہ بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرو چھے سے آٹ گلاس پانی پینے گی اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کرلو تو آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مرچ گوڈ بلیس این ویشو ویری ہپی لائف